بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل خیریہ سے ہوں گے اور میری دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے آج ہم پڑھیں گے حرف تحجی کا حرف فے کیا حرف ہے فے کی آواز کیا ہوگی فے ف فے سے تصویر میں آپ کو یہ تصویر میں کیا نظر آ رہا ہے یہ کس کی تصویر بنی ہے فے ف فٹ بول فے ف فوٹ بول فے ف فوارا فے ف فوارا اب فے لکھتے کیسے ہیں پینسل کو آپ نے شاپ کرنا ہے اور بہت ہی آرام کے ساتھ آپ نے اس طریقے سے اس کو سٹارٹ لینا ہے یہاں سے اور یوں گلائی کی شکل میں کر کے نیچے لے کے آنا ہے تھوڑا سا اور یوں سیدھا لے کے جانا ہے جیسے بے کی شکل ہم لکھتے ہیں اور تھوڑا سا اوپر لے کے جا کے یہاں پہ لے کے روک دینا ہے اور فے کا ایک نکتہ اب دوبارہ دیکھیں میں نیچے آپ کو دوبارہ لکھ کے دکھا رہی ہوں آپ نے یہاں سے سٹارٹ لینا ہے گلائی کی شکل میں بلکل گول بنا کے نیچے لے کے آنا ہے اور یہاں سے بلکل اسی طریقے سے جیسے ہم بے لکھتے ہیں سیدھا لے کے جانا ہے اور یہاں پہ لے کے اوپر اور یہاں پہ روک دینا ہے یہ کیا بن گیا ایک بار دوبارہ دیکھ لیں یہاں سے ہم لکھیں گے گلائی کی شکل میں نیچے لے کے آئیں گے اور سیدھا لے کے جا کے یہاں پہ لے کے روک دیں گے اگلا حرف دیکھیں اگلا حرف کیا ہے اب قوف دیکھیں کس طریقے سے لکھتے ہیں اس طریقے سے آپ نے فے کی طرح ہی اس کو گول لے کے جانا ہے اور فے میں آپ یہاں سے یوں لے کے چلے گئے تھے لیکن قوف کو لائن کے نیچے لے کے آنا ہے گلائی کی شکل میں کرتے ہوئے اوپر لے کے جانا ہے اور یہاں پہ لائ کے روک دینا ہے قوف کے اوپر کتنے رکھتے ہوتے ہیں دو دوبارہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے لکھنا ہے اس کو گلائی کی شکل میں کر کے نیچے لے کے آنا ہے اور یوں گول کر کے آپ نے یہاں پہ لائے کے روک دینا ہے قوف ایک بہر دوبارہ دیکھیں اس طریقے سے نیچے لے کے آنا ہے گلائی کی شکل میں کر کے یہاں پہ لائکے روک دینا ہے قوف فیف فوارہ فیف فوٹبال قوف کا کینچی قوف کا کلفی اگلا پیش دیکھیں صفحہ نمبر انیس پہ یہ ایک مشک ہے جو کہ آپ نے حل کرنی ہے تصویر دیکھ کر ہر چیز کا نام بتائیں آپ نے تصویر دیکھنی ہے اور اس کا نام دیکھنے ہے کہ اس کا نام کیا ہے جس حرف سے نام شروع ہو اس کو تصویر کے ساتھ ملائیں اب سوات سے کس تصویر کا نام شروع ہو رہا ہے سوات سے آپ نے پیچھے پڑا تھا سوات سا صندوق سوات سا صندوق صندوق کہاں ہے اس میں یہ صندوق ہے تو آپ نے اس کو اس کے ساتھ ملا دینا ہے اس طریقے سے یوں ملا دینا ہے آپ نے اگلا حرف کیا ہے سین سا سیب سین سا سیب سیب یہاں پہ کہاں پہ بنا ہوا ہے یہ بنا ہوا ہے سیب تو ہم اس کو اس طریقے سے ملا دیں گے غین غ غبارہ غین غ غبارہ غبارہ کہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ نظر آ رہا ہے تو اس کو ہم اس طریقے سے آپس میں ملا دیں گے اگلا حرف دیکھیں توہے 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 توہ 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 آپ پیچھے پڑ چکے ہیں نا تو توہے کو توتے کے ساتھ ملائیں گے اگلا حرف دیکھیں قوف قوف والا حرف ہم نے آج پڑھا قوف کا کینچی اور دوسرے ہم نے کون سے پڑھا تھا قوف کا قلفی تو یہاں پہ کینچی بنی ہوئی ہے تو ہم اس کو کینچی کے ساتھ ملائیں گے آخری حرف دیکھیں ف ف آج ہی ہم نے پڑھا ہے ف کی واس کیا ہم نے پڑھی ف فوارا ف فوارا ہم اس کو اس کے ساتھ ملا دیں گے گھر میں آپ نے اس کو لکھنے کی بار پر پر پریکٹس کرنی ہے بہت اچھے دیکھے سے آپ نے اس کو لکھنا ہے اور یہ میں نے آپ کو ایک لینے کے دی اسی طریقے سے آپ نے آگے خود سے لکھنا ہے اور بہت ہی نیٹ رائٹنگ میں لکھنا ہے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا فی ایمان اللہ بہت سارا خیال رائٹنگ میں لکھنا ہے